السلام علیکم three class welcome in third semester today we will do six day of our third semester عزیز طلبات آج کے چھٹے دن میں ہم کریں گے تفہیم وقت کیا ہوا ہے کیا آپ کو وقت دیکھنے آتا ہے اگر ایک گھنٹے کے بعد تیس منٹ ہو رہے ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے ساڑھے جیسے کیا ہے ساڑھے تین یہاں پر ہوئے ہیں یہاں دیکھ کر آپ نے وقت لکھنا ہے جیسے یہاں ہوا ہے ساڑھے چار ساڑھے نو گھڑی بنائیں گے یہاں پر ساڑھے پانچ کی اور ساڑھے سات کی یاد رکھئے ایک بجے کے بعد تیس منٹ ہو تو وہ ڈیڑ کہلاتا ہے جیسے یہاں پر ڈیڑ ہوا ہے اسی طرح دو بجے کے بعد تیس منٹ ہو تو وہ ڈھائی کہلاتے ہیں ایک منٹ مکمل ہونے میں پندرہ منٹ ہو تو وہ پونے کہلاتا ہے اس گھنٹے سے پہلے پونے لگایا جاتا ہے جیسے پونے دس ہوئے ہیں وقت لکھیں گے پونے تین پونے سات یہاں پر پونے چار اور پونے نو کی گھڑی بنائیں گے ایک بجنے میں پندرہ منٹ ہو تو وہ صرف پون کہلاتا ہے ایک گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد پندرہ منٹ ہو رہے ہوں تو وہ سوا کہلاتا ہے جیسے سوا پانچ وقت لکھیں گے سوا سات سوا نو گھڑی بنائیں گے سوا گیارہ سوا دو ایک بجنے کے بعد پندرہ منٹ ہوئے ہوں تو وہ صرف سوا کہلاتا ہے عزیز طلبات امید کرتی ہوں آپ کو آج کا کام سمجھا گیا ہوگا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ